اسلام علیکم دوستو آپ کے اپنے چینل پیور دیسی ٹپس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم محمد جاوید میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فاصلہ فضائی کی جائے اور بیل آئیکن کو دبانا ہر کس نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو آج کا ہمارا جنس کا ہے وہ ایسے تمام طرف افراد کے لیے ہیں جن کو وقت شہوت نفس سے لیزداربانی نکلتا ہے کمزوری بہت زیادہ ہے استلام جریان کی شکایت ہے یا پھر جس کے منی میں بہت زیادہ پتلاپن ہے یہ نسخہ ایسے تمام طرف افراد کے لیے بہت زبردست ہے اس نسخے کے استعمال سے مادہ گاڑا ہوتا ہے مادے کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے صرف دیس دن کے استعمال سے احتلام کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے کمزوری کے لیے نسخہ بہت زبردست ہے اس کے علاوہ اگر فون پر تھوڑی سی بھی بات کرنے سے آپ کے نفس میں قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں یا شہوت آتی ہے شہوت سے آپ کے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ بہت زبردست ہے اس نسخے میں جنی جیزوں کا استعمال ہے تمام طرح چیزیں مغلز ہیں اور بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اس نسخے کے استعمال سے آپ صحیح منزلگی گزار سکتے ہیں اس نسخے میں جن اجزاء کا استعمال ہونا ہے وہ نوٹ فرمالیں اس کے لیے اٹنگن ہمیں چاہیے ہوگا دو طولہ ستاور چاہیے دو طولہ شاکاکیل ہمیں چاہیے دو طولہ سالب مصری کا ہم اس میں استعمال کریں گے دو طولہ سالب بنجہ ہم اس میں استعمال کریں گے دو طولہ سالب دانہ کا استعمال اس میں دو طولہ موسلی سفید انڈین ہمیں چاہیے ہوگی دو طولہ تخم پہاڑی املی بہاری عملی کے طفل بیچ ہمیں چاہیے ہوں گے دو تولہ چھلکہ اسپگول ہمیں چاہیے دو تولہ کرنا یہ ہے ہم نے کہیں تمام چیزوں کو سوائےbahat چھلکہ اسپگول کے تمام چیزوں کو ہم نے بریگ پیس لینا ہے بریگ کورٹ کے پیس لینا ہے اور اس کا بریگ پاوڈر بنا لینا ہے جب اس کا پاوڈر بن جائے تب آپ اس کو کپڑ چھان کر لیں یعنی کہ ململ کے بریگ کپڑے میں ڈال کے اس کو چھان لیں چھاند کے دوبارہ جو آپ کو اگر اس میں کوئی ذرہ وغیرہ دیکھے تو اس کو دوبارہ پیس لیں پیس کے آپ اس میں چھلکہ اس پغول بعد میں ملائیں چھلکہ اس پغول کو کوٹنا نہیں ہے تمام چیزوں کا سففوف بنا لیں سففوف بنانے کے بعد اسے استعمال کریں روزانہ صبح و ناشتے کے آدھے خنٹے کے بعد اور رات کے کھانے کے بعد اس کی ایک چمچ نیم گرم دودھ کے گلاس کے ساتھ استعمال کریں مادے کو گڑا کرنے کے لیے ٹائمنگ کے لیے فون پر بات کرنے سے اگر آپ کے نفس میں سے لیزدار قطرے آتے ہیں تو اس کے لیے بہت زبر گزنس کا ہے ویڈیو اچھی لگی ہوتے سے لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کریں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال تکھیں شکریہ اللہ حافظ